سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کبرستانوں کی زمینے تک ہوں وہاں پر بھی بیلڈنگز بنائی جا چکی ہیں اور اس بات کا اظہار متعدد بار مختلف فارمز پر مختلف لوگ بھی کرتے آئے ہیں اور چائنہ کٹنگ کے نام پر آدھا پر آدھا شہر جو ہے وہ آبادیاں بنا کر اور بیلڈنگز بنا کر وہ بانڈ دیا گیا اور کسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگز جو ہیں اس کو بھی گرانے کے حکامات دیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے جب یہ شہر آباد ہو رہا تھا جب یہ شہر بنایا جا رہا تھا جس وقت یہ اپروولز ہو رہی تھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے تو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ کون سے لوگوں کے ہاتھ پہ تھے کہ انہوں نے اپروول بھی دے دیں یہ شہر باقاعدہ طور پر ایسے بڑھتا بھی گیا اور آج دس دس بیس بیس پچیس پچیس منظرہ بیلڈنگز جو ہیں ان کو گرانے کے احکامات ہو رہے ہیں کوئی تین سال کوئی دس سال پرانی بیلڈنگ اب گرائی جائیں گے جب یہ بیلڈنگ بنانے کے اپروول کا ایک طریقہ کار موجود ہے تو اس طریقہ کار سے کیسے یہ تمام تر چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں اب اسی وجہ سے آج آباد یعنی جو آل پاکستان بیلڈر اسوسییشن اور ڈیولپرز ہیں انہوں نے آج باقاعدہ طور پر یہ احتجاجن کام بھی بند کر دیا ہے وجوہات پہلے بھی بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ جس طرح سے ایک ون ونڈو ٹائپ کا کام ہونا چاہیے اور اس شہر میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اگر اپروول ہو گیا تو اس کے بعد کوئی بیلڈنگ کوئی بھی چیز ہے وہ محفوظ ہے لیکن جب بیلڈنگ بن جاتی ہے لوگ آباد ہو جاتے ہیں اس کے بعد احکامات آتے ہیں تو معاملہ بہت دیر کر چکا ہوتا ہے لیکن آج نسلہ ٹاور کو گرانے کا عمل اس وقت بھی جاری ہے اور اس کے لیے ہم نے کل دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پر کام بند کروانے کی بھی کوشش کی آج وہ عدالت میں بھی پیش ہوں انہوں نے کام کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے لیکن انہیں بارال وہاں روسترات کرنے دی گئی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اور پھر اب معاملہ کیا ہوگا کہ نسلہ ٹاور تو اب گرانے کا عمل ہو رہا ہے اوپر بھی نیچے بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک کیسے اور کس طریقہ کار کے مطابق یہ ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت حافظ نعیم اور رحمان صاحب بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں توحید صاحب بھی ٹاؤن پلینر ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور حسن بکشی صاحب فارمر چیرمن آباد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ آباد حافظ نعیم اور رحمان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں حافظ صاحب آپ کراچی میں ہی آپ کا بچپن جوانی اور اب بھی آخیر آپ تو جوان آدمی ہیں یہ کراچی جس طرح سے بڑا ہے پشتر تیس چالیس سالوں میں اور جس طرح سے بنا ہے یہ بہرحال بہت سوال یا نشان ہے ہمیں تو یاد آتے ہیں نعمت اللہ صاحب بھی ایک لے کر گئے تھے پرٹیشن آپ بہتر طور پر بتا سکیں گے تب سے لے کہ آج تک اگر وہ فیصلہ ہو جاتا تو شاید آج صورتحال قدر مختلف ہوتی لیکن اب آج ایک بلڈنگ کل دوسری پرسو تیسری بلڈنگ کے گھرانے کے حکمات ہیں تو سر یہ شہر کے لوگوں کا کون پرسان حال ہو بہت شکریہ اور آپ نے اپنے سوال میں بہت چیزیں واضح کر دی ہیں دیکھئے دو ہزار دس میں نعمت اللہ خان صاحب نے ایک پیٹیشن سائل کی اور وہ جو چائنہ کٹیں حصف ہو رہی تھی پارکوں پر قبضے ہو رہے تھے خیل کے میدانوں میں سرکوں پر اور امنیٹی پلوٹس کے اوپر یعنی جو پلوٹس فروف نہیں ہو سکتے کسی پر کمرشل پرپس کے لیے ریزیڈنچل ان کے اوپر جب سب کچھ ہو رہا تھا تو اس پر پیٹیشن کو لے کر گئے تھے لیکن بدقسمتی سے دو عدالت جو آج ظاہر ہے کہ بہت دار ایکٹیو ہے کراچی میں تو کم از کم کوئی عدالت بھی اینکیوم وغیرہ کے سامنے کھڑی ہونے کے لئے تیار ہی تھی اور پھر یہ ہوا کہ اسی دوران میں آپ کو یاد ہوگا یہ حال تھا عدالتوں کا کہ جب دو ہزار سات میں بارہ مری ہوا تھا تو لارجر ڈینج بھی بنے تھے کمیشن کے علانات بھی ہوئے تھے لیکن کوئی بھی جج اپنی جان ہتے لی پر رہتنے کے لئے تیار نہیں تھا اور لوگ آ جاتے تھے اس میں اور در کے مارے جو ہے پوسیڈنگی نہیں ہوتی تھی یہ کسی عزیزت ہے جس سے کوئی بھی جان نہیں چھوڑا سکتا اب سب شہر ہو گئے ماشاءاللہ اب بات یہ ہے کہ کٹیگرائز کرنا پڑے گا کچھ ہیں پارکوں کے اتر قبضے کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر گھر بنا دیئے ہماری پلی دو ہیں پہت واضح طور پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ نسلہ ٹاور میں یہ کیس نحمد اللہ خان کی پیٹیشن مالا نہیں ہے یہ اصو موتو لیا ہے ہمارے چیف زستر صاحب میں لیکن جو کیس ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیں وہ ہیں کہ جنہیں باقاعدہ تمام ڈپارٹمنٹس نے اینو سی جاری کی اور ان کے اپروولز موجود ہیں ان اپروولز کے ساتھ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو بتائی گئیں کہ ٹھیک ہیں تو اس نے مجھے یہ بتائی یہ کہ جس نے مکان خریدا ہے اس کا کیا حصول ہے مثلا اگر آپ اس سے کہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نورت ناظر آبات میں رہتا ہوں تمام پارکوں کے اوپر قبضہ ہے اور ان کے انہوں نے چینہ کٹنگ کر کے وہاں پر بیش دیا اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپروول مل گئی ہے کہ ایم سی کی اجازت سے سنا ہے ایک عام آدمی صرف اجازت میں دیکھتا ہے کاغذ دیکھتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا مسئلہ ہے ان لوگوں نے خرید لیا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جگہیں صاف ہوں لیکن لوگوں کو متبادل اور کمپنسیشن ملے لیکن ان کا کل قصور نہیں ہے لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر آپ شہر کو کریں گے تو پہلے تو مجھے یہ عدالتیں بھی بتائیں اور یہ تمام افسران بھی بتائیں اور حکومتیں بھی بتائیں کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہموش کیوں تھے ہماری تو پیٹیشن موجود ہے ہم تو لڑ رہے تھے ہم تو جانے دے رہے تھے ہم تو خون باہر رہے تھے ہم نے تو اس شہر میں دیشت ردی کا مقابلہ کیا ہے لیکن نہ عدالت ہے کچھ بولنے کے لیے تیار تھیں نہ سیاسی طور پر لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے تو مجھے بتائیں کہ اب اینڈ یوزر جو اس کو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے اس نسلہ ٹاور میں ان لوگوں پر کیا قصور ہے جنہوں نے اپنی جماع پونگی لگائی ہے میں یہی بشراہ آنگ سے پیٹی کیا آپ سب میں یہی بات آپ نے جب یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کو جو کمپنسیٹ کرنے کا معاملہ ہے ان کو پیسے دینے کا ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ بات کریں کہ یہ جس طرح سے چائنہ کٹنگ ہوئی ہے شہر سب سے بڑا یہ ہے سب سے زیادہ ایکانومی اس شہر میں ہے سب سے زیادہ کمانے والا یہ شہر ہے لیکن اس شہر کے ساتھ یہ علمیاں یہ ہے میں توحید صاحب سے بات کروں گا توحید صاحب یہ ٹاؤن پلاننگ ایک چیز ہوتی ہے ہر شہر کے اندر ہوتی پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے کراچی کا کوئی آخری ماسٹر پلان کب کا ہے اور کیا کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ جب کراچی ہوں دیکھتے ہوں کہ پلاننگ نام کی کوئی چیز یہاں پر کسی بھی ایریا میں کوئی نظر آتی ہے یہ اعتجاج نسلہ ٹاور کے لیے نہیں ہے یہ اعتجاج اس ہر آر گریب آدمی کے لیے ہے جس نے کراچی میں مکان لیا یا اس بلڈر کے لیے ہے جس نے بلڈنگیں بنائی دیکھیں میرے کو اگر آج حکومت پاکستان کہتی ہے کہ آپ نادرہ سے جا کے شراختی کارٹ بنوالو اور وہ آپ کا صحیح ہوگا تو میں نادرہ میں ہی جاؤں گا نا میں کوئی اور ایجنسی نہیں جا سکتا اور جو نادرہ کا کارڈ ہے وہ فائنل ہوگا اگر نادرہ میں کوئی غلطی ہے تو نادرہ کو درست کریں اس کو مطلب عام آدمی کو آپ اس کو پینلائز کریں گے تو کس طرح چلے گا مجھے بتائیں آپ خود سمجھیں یہ کیا امپریشن ہم دے رہے ہیں پاکستان کا دوسرے محضر ملکوں میں یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ تو اس قسم کا امپریشن چاہتے ہیں لیکن کون انویس کرے گا یہاں پر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا یہ جو اب بھی آپ لوگ نے احتجاج کیونکہ اسی پرسنٹ کام تو ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں آباد کے اگر آپ کام بند کر رہے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا ہم بات کریں گے لیکن ہم ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہیچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہیچ صاحب اس وقت یہ بریکنگ دے رہے تھے تو یہ ٹاؤن پلاننگ نام کی اس شہر میں کچھ چیز آپ کو نظر آتی ہے تو ہیچ صاحب دیکھیں سب سے پہلے بات جیسے میں نے آپ سے پہلے بتانا شروع کیا تھا کہ شہر کراچی کے پاس ماسٹر پلان پر بنیں لیکن وہ سمجھیں وہ شہر کے رہنے والوں کے وہ خواب تھے جو آج تک پائے تکویل تک نہیں پہنچ سکے آپ نے بات کر آخری ماسٹر پلان جو کہ کراچی سٹاڈیجی گئیلپمنٹ پلان ٹونٹی کنٹی تھا وہ بھی اپنے مدد پوری کر چکا ہے ابھی تک ادارے جو ہے وہ اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ ادارے ماسٹر پلان جو ہے جس کو نام تو دے دیا گیا تھا جس کو کراچی ماسٹر پلان ٹونٹی سوڈی سیون ہوگا اور اس پر آگے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ماسٹر پلان میں شہر کی کچھے عدادیوں کو کس انداز میں شامل کیا جائے گا کیا ان کو اسی طرح illegal اور illicit قرار دیا جائے گا اور شہر کا رقبہ جو اب بہت حق تک شہر تھال چکا ہے جس میں دیرچر بیجے کاؤن شامل ہو گئے وہ شہر کی باؤنڈیز کا آنگی وہ اس وقت تک کچھ بھی ٹلیئر نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ کوٹ کے پیسلو کی تو کوٹ کے پیسلو نے ایک معاملہ چاہتا ہے یہ دیشتی کی عربان پلاننگ میں انٹروینشن ہے یہ اس طرح کے پیسلو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کونے سینگل سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت سپرین کورٹ کے پیم پیسلو ہمارے سامنے موجود ہیں نسلا ٹاور کا پیسلو اسی طرح گجر نالے اور انجی نالے کے حوالے سے پیسلو اور ایک پراچی نرکل ہوئی تینے پیسلو میں کوٹ نے یہ بات تو کہی کہ آپ ان کو متباطل دیں یا معافضہ دیں لیکن یہ تیمی کیا کہ دیریکٹ کون دے گا اس سے اگر اسٹیک ہولڈر بتا دیئے گا تو اس کا کوئی فرین در اپنے دیا گیا تو تائم فرین دیا گیا اس کے مطابق عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس وقت شہر کراچی کے لوگوں میں جو بے تیمی استرات نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ادارے کیا کرتے ہیں کہ وہ کورٹ کے سیسلو پر جب یہ آتا ہے گرا دو جب کہا جاتا ہے ان کو دوبارہ آباد کر دو یا بسا دو تو اس پر ادارے جو ہے وہ کہیں جا کر سوئے جاتے ہیں بلکل صحیح یہ جو ہے ہمیں ایک پولیشی فرین در نسلہ پر حسیل آج نہیں اور اگر ان کو واقعہ جو پر پلائن میں بتا جو ہے اور ویسے بھی دو اسے دو اسے تو حید صاحب بلکل آپ صحیح نشاندہی کی ہے دو اسے ہیں ایک یہ ہے کہ سمارت کو گرائے جائے دوسرا حصہ ہے کہ ان کے پیسے ان کو دلوائے جائیں جس کی بات حافظ نعیم صاحب بھی وہ کر رہے تھے لیکن حافظ نعیم اور ایمان صاحب آپ یہ مدہ لے کر گئے کہ ان لوگوں کو پیسے دے دیے جائیں لیکن وہ تو صرف کوئی طریقہ کاری نہیں ہے کمیشنر کو دو احکامات تھے ایک یہ گرائے جائے دوسرے پیسے دیے جائیں کل بھی ہماری نسلہ ٹاور کے مکینوں سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی میں کچھ آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ بیلڈنگز پہلے بھی گرائے گی تھی ایک سال ہو گیا لوگ اپنے پیسوں کے لیے دربدر ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو حافظ صاحب اس کا مطلب ہے یہاں بھی یہ صورتحال ہوگی اگلے آنے والے وقت میں حافظ نعیم اور احمان صاحب عزت ماب چیز جسس صاحب کی عدالت میں اسی لیے تو گیا تھا کہ آپ کو حکومت کو پابند کریں کہ ان کو پیسے دیں یہ بیلڈر کے پیچھے کون باتتا رہے گا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی میں کہتا رہا وہ مجھے ڈانٹتے رہے میں بولتا رہا میرے پاس یہی تھا وہ کہنے لے کہ تو ہی نے عدالت لگا دوں گا میں نے تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی لیکن یہ کہ کیا ہم بات بھی نہ کریں مرتے رہے یہ کراچی ہی رہ گیا ہے جس میں آپ حیات ریجنسی کو اس بینچ میں ایک ایسے جج بھی شامل ہیں جنہوں نے حیات ریجنسی کو لیز کے پیسوں کے دو اور اس کو جائز خرار دیا ہے اسی بینچ میں شامل ہیں وہ یہ آج بہت بول رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک عدالت کے دو رویہ کیوں ہیں کراچی کے لیے الگ اسلام آباد کے لیے الگ رویہ کیوں ہیں ہم مر جائیں ختم ہو جائیں برباد ہو جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس شہر کا کوئی بات نہیں ہے اس وقت اس شہر کا کوئی آن کرنے والا ہوتا ابھی نعمت اللہ خان یہ جماعت اسلامی کا محر میں دیکھتا کہ کوئی کیا کرتا ہے لیکن اس شہر کا کوئی والی والدس نہیں ہے یہ ہماری پرابلم ہے اور اسی لیے ہم شرکوں پر عدالت میں نیترا میں ہر جگہ پر یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم یہ کراچی کی لوگوں کو اس طرح سے بے عزت نہیں ہونے دیں گے کیا مجھوہرہ کر رہے تھے ابھی یہ پولیس اتنی ایکٹیف کیوں ہو گئی یہ پیٹوس پارٹی والوں پہ ابھی خیال آئے لہن آٹر کا اور وہ یعنی اب وہ اگر ان مظاہرین یہ کہیں کہ میں پیسے چاہیے ہیں نسلہ کارکے تو ان کو مارو بھی بھی اب پہلے ان کا تنکا تنکا آشیانہ تم نے دکھر دیا اور پھر اس کے بعد وہ اگر پیسے مانگے تو ان کو مارو یہ کرا کا انصاف ہے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے اس لیے اگر آپ عدالت میں نہیں بولنے دیں گے ہم میڈیا پہ بولیں گے اس کو روکیں گے ہم سر کو پہ بولیں گے چوڑاو پہ بولیں گے اور ججوں کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی ہوش کے ناکھ انہیں انصاف کریں انصاف کا قطل نہیں کریں سراجی کو برباد نہیں کریں آپ پکڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے اسے کام کیا ہے وہاں پر تو آپ کو کوئی پروفل نہیں ہے آپ نہ کسی افسر کو پکڑتے ہیں نہ کسی وزیر کو پکڑتے ہیں نہ مشیر کو پکڑتے ہیں نہ کسی وزیر کو پکڑتے ہیں یہی اصل مدہ ہے آپ صاحب یہ اصل اصل معاملہ یہ ہے آپ بنی گالا کو اسے گلوائش کرتے ہیں بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹس نے جنہوں نے پوری این او سیز دیئے چیزیں دیئے ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں وہ اصل لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے کام شروع کیا ایک کام آدمی وہ تو ایک کاغذ کا پرزہ لے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا لیگل ہے ہمیں دے دیجئے اس کے بعد کیا صورتحال ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا کراچی میں اگر یہ اس طرح سے کام رک جائے اور اس طرح سے کام ہوں جو آپ کے سامنے ہیں تو پھر کراچی کی صورتحال کیا ہوگی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں اگر جو لوگ ہمارے میں کئی میمبر جو ٹاپ تھرٹی ٹیکسپیئرز ہیں پاکستان کے وہ ہمارے میمبر ہیں ٹاپ تھرٹی میں سے تین ہائیس ٹیکسپیئرز پاکستان کے وہ آباد کے میمبر ہیں وہ آج اس پروٹیس میں موجود ہیں اس نسٹر ٹاور پہ یا شارہ فیصل پہ کھڑے ہیں وہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے اور اگرچہ کوئی گلتیاں یہ ہوئی بھی ہیں ساٹھ ستر سال میں ایک کمیشن بنایا جائے کمیشن پہ کسٹو اس کو سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرز ہیٹ کریں کسٹو کس سنا جائے اور فیصلہ کیا جائے اور آج سے کوئی لائنڈ رو کی جائے آپ نائنٹین سفٹی کی بیلڈنگ بھی بولتے ہیں غلط ہے سکسٹی کی بھی سیونٹی کی بھی ایٹی کی بھی کسے کوئی کاروباری بیلڈنگ بنایے گا وہ تو انہیں ہزاروں سے ہی لے گا نو سی وہ انہیں ہزاروں سے کارگرات لے گا جو اس کے مالک ہے کہیں کمتی ہے کہیں کہیں وہ جندی مسلم سوسائٹی ہے کہیں یہ سوسائٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائے گا اگر آپ انویسٹر اور انٹرپیونرشپ کی کگر نہیں کریں گے تو دنیا کھلی ہے دنیا میں پانچلاک ڈالر حسن صاحب ایک سوال یہاں پر ہے مجھے یاد ہے کہ وزیراعظم نے تو امنسٹری دی کہ اس ریال سٹیٹ کے اندر کنسٹرکشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں کل بھی وہ یہ ذکر کر رہے تھے آج ابھی مشیر خزانہ چند لمحے پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بڑی مراد دی ہیں لوگوں کے لئے اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوا ہے اور یہاں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی انہوں نے ریال سٹیٹ کے خاص طور پر بات کی ہے جس سے آپ کا ایک پورا ادارہ جڑا ہوا ہے تو پھر ہی ایک طرف آپ کو مراد مل لی دوسری طرف یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ آپ کام بند کر رہے ہیں یہ پھر کیا وجوہات ہے یہ صرف مسئلہ یہاں سندھ کے اندر زیادہ ہے اسلامباد اور لاہور کے اندر پنجاب میں آپ کو یہ چیزیں اندر پیش نہیں ہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم نے ایک تین سال میں جتنا کام کیا باتتر سال میں اس انڈسٹی کے لئے کام نہیں ہوا ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں ایک سو سولہ یا اٹھارہ میٹنگ ہو چکی ہے پر سندھ میں جو ہے اور وہ پنجاب میں ریگوریزیشن کا قانون لے کے آئے ہیں وہاں بات یہی ہوئی کہ چوہتر سال میں جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم اس کو ایک دن میں توڑ سکتے ہیں اور ان لوگوں کو دوبارہ بسا سکتے ہیں ان کی زندگی نورمل لاسکتے ہیں تو وہاں پر جو ساتھی بیٹھے تھے سب نے کہا سری پاسیبل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ریگوریزیشن کا قانون لائے جائے اور جو چیز ریگوریز ہو سکتی ہے اس کو ریگوریز کیا جائے کوئی حرجہ نہیں ہے پاکستانی ہم ان کو سڑک پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں اور جو چیز نہیں ہو سکتی جس کا سٹرکٹر اتنا پاورپول نہیں ہے اس کو ایک ریگوریزیشن نہیں ہے اس کو ڈیمولیش کیا جائے اور اس کے کوئی راستہ ڈونا جائے سن گورنمنٹ نے ایک ریگوریزیشن تو ضرور پاس کی پر سن گورنمنٹ نے لیجسلیشن نہیں کی سن گورنمنٹ اپنے مرضی کی تو لیجسلیشن کر لیتی ہے پر جہاں پر عام آدمی کا فائدہ ہو وہاں پر وہ لیجسلیشن کرنے میں پتہ نہیں کیوں کترہ رہی ہے تو جس کے نتیجے دیکھیں نا آج سب سے بڑا سفر کرے گا سن اگر یہ یہ انٹرپرنر اور بزنسمنٹ نکل گئے تو یقین مانے سن جیسے آپ چالکورٹ میں سرجکل آئیٹم کا بہت بڑی انڈسٹی ہے پیسر آباد میں ٹیکسٹائل کی بہت بڑی انڈسٹی ہے اسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹی ورٹیکل کنسٹرکشن کے حوالے سے کراچی ہے ہیدر آباد ہے تو یہ تو انڈسمنٹ سن سے نکل جائے گا انفرچنیٹلی پسندھ کے حکمرانوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ واقعی یہ جانا چاہتے ہیں میں کہہ رہا تھا پانچ لاکھ ڈالر دیں امریکہ میں تو آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے آپ کے بچوں کو ایجوکیشن بھی مل جاتا ہے آپ کو میڈیکل بھی فری مل جاتا ہے نہیں ملتا تو پاکستان میں کڑوڑوں اربو روپے لگانے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ زیادتی میرے خیال میں پاکستان میں بند کرنی پڑے گی آپ دو لاکھ پاؤنڈ لگائیں یوکے میں نیشنالیٹی بھی ملتی ہے ریسیڈنسٹی بھی ملتی ہے بچوں کو ایجوکیشن ہیلتھ کیل سب ملتا ہے رسپیکٹ ملتی ہے یہاں پر آپ اربو روپے لگا رہے ہیں آپ کو سر لاتھی چارج مل رہے ہیں آنسو گیس کے شیل مل رہے ہیں اور کیا دیا جائے اور جو مطلب اور جو ہمارے ٹیکسس سے چل رہے ہیں وہ سولہ ڈگری کمرے میں ای سی کا لیول کر کے چل رہے ہیں یہ ہے فرقی میں ہمارے ساتھ رہے گا توحید صاحب یہ ایک تو صورتحال جو آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے دوسرا پیشے دنوں میں میں کچھ چیزیں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنے این او سیز کراچی کے اندر کسی بلڈنگ کسی کالونی کسی ٹاؤن کو بنانے کے لیے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہیں ہیں اور سب سے زیادہ پھر لیگل اور سب سے زیادہ مسائل بھی یہاں پر آتے ہیں یہ فرق ہے اور کیوں ہے اس کا توحید صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں کراچی میں لانگ ڈیکارٹ جو ہے وہ منظم نہیں ہے اگر ہم آج سے یہ چاہے کریں کہ تمام لینڈ ڈیکارٹ کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیں چاہے وہ ایس بی سی ہو چاہے وہ کئی ڈی ہو چاہے وہ کیم سی ہو ہر ایک سای ریکارٹ کمپیوٹر پر موجود ہو ہر شخص جو کوئی چیز خرید رہا ہے اگر وہ اس ریکارٹ کو جا کر اس بلڈنگ کو سپسی فائی کر کے وہاں سے جا کر چیک کر سکے کہ جیس بلڈنگ یا اس زمین کی گاڑی یہ کوئی ڈی پولٹر تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے کبھی یہ چوری تو نہیں ہوئی اسی طرح موبائل سنس کو ہم نے بہتر کیا تو ہم لینڈ ڈیکارٹ کو کیوں نہیں بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم لینڈ ڈیکارٹ کو جو ہے کیوں نہیں پبلک کر رہے ہیں آخر کیا مامل ہے اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا جب تک اس ریکارٹ کو مینٹین نہیں کیا جائے گا یہ مسائل کو کیوں کہ دو رہنگے تو کراچی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے بیلڈنگ گرادی جائیں بیلڈنگ بنیں لوگوں کے پیسے لگیں ان کو معلومی نہ ہو کہ وہ ٹھیک بیٹھے ہیں غلط بیٹھیں اس شہر کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دیکھیں اس شہر کا پرسانے حال آپ کے سامنے ہے کہ بنی گالا جو ہے وہ ریگول رائز ہو جاتا ہے لاہور کی لاہور کی سکی میں ریگول رائز ہو جاتی ہیں راولپنڈی کی سکی میں ریگول رائز ہو جاتی ہیں پرابلم آتی ہے تو ساری صرف اور صرف کراچی میں آتی ہے باقی سب جگہوں پہ آپ پینلٹی پے کر دیں اور آپ کلیرانس شرٹیفیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو کراچی کے لوگوں کا قصور کیا ہے کراچی کے لوگوں کا ہر طرف سے چاہے وہ سین گورنمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ لیں with all due respect عدلیہ کی طرف سے دیکھ لیں لائن آرڈر کی طرف سے دیکھ لیں کراچی کے لوگوں کا گناہ یہی ہے کہ یہ کراچی پہ پیدا ہوئے کراچی پہ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے ایک کسی پرائیم نیسٹر صاحب کا بیان تک نہیں آیا کہ بھئی اس کو جو ہے کسی طریقے سے معاملے کو سلجائے جائے لوگوں کو جو ہے جن لوگوں نے پیمنٹیں کی تھی اچھا آپ فیصلہ دے دیا یہ بھی فیصلہ دے دیا پیمنٹیں بھی ان کو کی جائے تو پیمنٹیں پہلے کر دیں نا لوگوں کو مطمئن کر دیں لوگوں کو پیمنٹیں مارکت ویلیو کے حساب سے کریں اس چیزہ توڑنے پر زور ہے کہ اس کو جاگر توڑ دو یہ نائنصافی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے اور اس نائنصافی کا حضارہ میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے عوام کو کراچی کے عوام جس طریقے سے آج یہ لوگ سرکوپہ دیکھ لیں کیا کراچی کے عوام کے دفعے پانی کے لئے بھی سرکوپہ دیکھتے ہیں جس میں پہلے آپ بھی ایک جماعت میں تھے وہ رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے حکومتیں رہی ہیں کہ یہاں سسٹم ہی نہیں بنایا گیا اور جس طرح سے شہر میں چائنہ کٹنگ سے لے کر تو ہر طرح کی کٹنگ ہو گئی اور اداروں سے این او سیز بھی مل گئے اور اس طرح سے حالات ہو گئے تو سرکیت سیاسی جماعتوں کے حکومتوں کے ذمہ داری بھی تو رہی ہے جنہوں نے پوری نہیں کی دیکھیں مدصر بلکل مدصر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز جسٹس آپ کو چاہیئے تاکہ ریکارڈ کی پھر اچھی طرح چھانبین کرنے کے بعد جائے وہ سیاسی جماعتیں انوال تھیں جائے وہ سرکاری افتران انوال تھے ان کو بلا کر ان کو سزا تو دیتے نا ان کو تو سزا نہیں بھی نا آپ کسی بھی سے چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعتی جو بھی افتران تھے آپ ان کو بلا کے پہلے ان کو تو سزا دیتے آپ نے تو ڈائریکٹ جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں عوام جو ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہے آپ نے تو پیسے ان کے خلاف سنایا ہے آپ نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کاروائیاں کی جنہوں نے اگر ایلیگل الالٹمنٹ کی جن لوگوں نے ایلیگل ساری فرمیشنز دیں ان کو تو تھوڑ دیا چاہے اس میں کوئی سیاسی جماعت انوال تھے کوئی منسٹرز انوال تھے آپ کرتے بالکل کرتے ان کو آپ نے نہیں کیا یہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کاراتی کے ساتھ کوئی باعث قسم پر کام ہو رہا ہے کاراتی کے لوگوں کو مطلب نسلہ ٹاور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نسلہ ٹاور کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ذاتی رنجش ہے کیا ہے اس طرح کی بیسیوں ایکزامپلز آپ کو مل گئیں آپ کو میں نے سختہ بڑا آپ کو آپ کو بنی گالا کا بتا دیا کہ اس کی ریگولرائزیشن ہو گئی آپ کی لاور میں کتنی سکیمیں آوزنگ اس کی میں ریگولرائز ہو گئی تو کیا ہے کیوں یہ ضرور ہو گئی یہ تو مرک ہو نا ابھی ابھی حسن بکشی بھی اس بات کو بتا رہے تھے اور آپ نے بھی دیکھو گا پنجاب کے اندر قانون سازی کے ذریعے ریگولرائزیشن کے معاملات لے آئے کہ بھائی سب کچھ تو نہیں گرائے جا سکتا یہ عمل شاید سندھ کی گورنمنٹ بھی کر لیتی سندھ کی اسمبلی بھی کر لیتی تو صورتحال قدر مختلف ہوتی لیکن یہاں وہ عمل کیا نہیں گیا ہے لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر آپ سے ہی جاننا چاہوں گا یہ کراچی شہر میں ابھی بات کر رہے تھے فارمہ چیرمن آباد انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس شہر کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ یہی ہے کہ ہائر آج جو بلڈنگ بن رہی ہیں جو یہاں پر ایک ریال سٹیٹ کا معاملہ ہے اگر یہ صورتحال رہی تو اس شہر سے یہ بزنس جا سکتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹری بھی ہو سکتا ہے وہ دیگر صوبوں دیگر شہروں میں اگر یہ چلا گیا تو پھر اس شہر میں تو پہلے ہی صورتحال بہت ناگفتہ بے آئے تو اگر یہ بزنس اس طرح سے کروڑوں اربوں روپے کا گیا تو اس شہر میں تو پھر اور حالات خراب ہو جائیں گے دیکھیں اس شہر کی پیسٹھ پیسٹھ ساٹھ پیسٹھ آبادی جو ہے وہ کچھی آبادی میں رہتی ہے اس شہر کو ہائر آئیزز کی ضرورت ہے اس شہر کو جتنی شاید ہائر آئیزز کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں کسی شہر کو نہیں ہے جس شہر کی ڈیڑھ پروڑ سے زیادہ آبادی کچھی آبادیوں میں رہ رہی ہو وہاں پہ ٹرانسفورمیشن آف دیز کچھی آبادی انٹو ہائر آئیزز بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کو آپ کو فیلحال تو کراچی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو کراچی کے اندر اس وقت جو ہے انفلکس کو روکنا پڑے گا کراچی کو روکنے کے لیے کراچی میں مزید انفلکس روکنا ہوگا اور جو اگزسٹنگ لوگ رہ رہ رہے ہیں چچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ہائر آئیزز لانی ہوں گی ان لوگوں کو ٹرانسفورم کرنا ہوگا چچی آبادی سے ہائر آئیزز کی طرف تب ہی کراچی کا نقشہ صحیح ہوگا ادروائز کراچی جس طریقے سے ہیپیزر طریقے سے جہاں جہاں پل کے نیچے جگہ مل جاتی ہے وہاں پہ آبادی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے آپ کو گوٹ آبادی کے جو لوہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس لبینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اس لوہ کو بھی تم کرنا ہوگا اس کو ری ایڈریس کرنا ہوگا اور جہاں تک تعلق ہے لیجسلیشن کا لیجسلیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور موجود ہے کیونکہ ہر جگہ پہ قانون ہے یہاں پہ بھی قانون ضرور ہوگا کہ جو چیز تو اس کی پینلائزیشن کی جاتی ہے وہ پینلائزیشن کر کے اس کی فیز بھی جاتی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر اس کو ڈیٹیلے میں دیکھا جاتا تو ضرور اس کا کوئی حل نکلتا یہ حل نہیں ہے جو اس ہوتھ ہوا ہے صحیح بلکہ ٹھیک ہے یہ کیا جانا ضروری ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے صورتحال تو یہ ہے میں اس پہ بات کرتے ہیں فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان بحالی کے میٹی کے سربراہ ہیں بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کے وقت کا چند دن پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ اس شہر کراچی کا جو ہے اس ملک ہے وہ اس کو ایک بہتر طور پر ضرورت ہے خیر سگالی کے اور تمام لوگوں کو اکٹھے ہونے کی یہاں تو سر اس شہر میں صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک بلڈنگ ہے اس کے احتجاج کرنے والوں پر جس طرح لاتھی چارج اور آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے ہیں اور اتنی زیادہ پولیس وہاں پر بلالی گئی ہے اور آباد اپنا احتجاج کر رہی ہے جو خالص طرح بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان پر لاتھی چارج کیا جانا تو یہ کس جانب آپ اشارے ہو رہے ہیں کہ اس شہر سے کاروباری لوگ جانا شروع کر دیں یہاں باقی کام نہ ہو آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا اور میرے ساتھیوں کا پہلے روز سے موقف رہا ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں پر آپ کو اس طرح کے حکم نام نظر نہیں آئیں گے کسی بھی عدالت کی طرف سے اور پھر اس پر عمل درامت کے لیے جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو حکومت صوبہ ہی حکومت ہے اس کی طرف سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے اس طرح کا یہ ان کے ساتھ تشجد کیا جا رہا ہے جو ان کے جو آنسو گیس شیل اور وارٹر کینن اور جس طرح لاتے چارج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر اب لوگوں کو دیکھیں کسی بھی فیصلے سے اختلاف سے لوگوں کو سکتا ہے اور ایک کراچی کی اکثریت پڑے لکھے لوگوں کی جو جو کاروباری لوگیں ان کی جو ٹیکس دیتے ہیں اربو روپے کا اور کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے اور کراچی کب چلتا ہے جب کراچی کی تجارت اور کاروبار چلتا ہے اور ادر سڑا ان کو دی جائے گی جن کا کوئی کس ادر فرد کر لیں اس میں کچھ غلط بھی ہوا ہے پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ غلط کیا ہوا ماسٹر پلان نے اپرویل دی ہے بیلڈنگ کنٹرول نے اپرویل دی ہے کیمتی نے بنیادی لینڈ کے ٹائٹل کی دی ہے سندھی مسلم ہارزنگ سسائیٹی والوں نے الارٹمنٹ دی ہے ایکسٹرل نے نیچے لیا اوفیشلی پھر اسی طریقے سے وارٹر بورٹ یا جتنے یوٹیلیٹی گرارے ہیں ان سب کی اپرویل اجازت موجود ہے کمپلیشن سیڈیفیکٹ موجود ہے اب خریدنے والے کو کیسے پتا کہ میں نے زندگی کی جمع پونجی یہاں پر لگا رہا ہوں تو کیا اس کو دبا کہیں پر باعثت طور پر اسی طرح کی جو ہے وہ مناسب کسی رہا جو متبادل اس کو کوئی رہائش فرہام کی گئی جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کہی ہے فہیشلہ کیسے انصاف کے تقاسوں کے مطابق انصاف کے تقاسوں کے مطابق جب ہوتا ہے جب کسی بھی معاملے کے سارے پہلوں کا مطابق جامع طور پر ان کے تمام پہلوں کا سمجھا جائے اور دیکھا جائے اگر غلط اچھا پھر غلط تو پھر کن لوگوں نے کیا وہ کنے ہیں کیم سی کے 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 پھر ان سب کو بھی ساتھ ساتھ ایک ہی لگڑی سے ہاں کا جائے اور جو بلیڈر یا جو ڈیولپر ہے وہ اس نے کیا پیسے سارے واپس کر دی جنوں کے گھر خالی کرائے گئے میں سمجھتا ہوں کہ معذر معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے ہاں یہ بہت اچھا ہو ہے اس ٹاور کے جو مکین تھے ان کو مناسب اسی طرح کی متبادل ریائی دے دی جاتی بلیڈر اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزائیں دی جاتی یا ان کو کٹیرے میں کڑا گیا جاتا ان کے نام لے جاتے ان اداروں کو بلائے جاتا تو میں تو شاید اگر میرے ٹیف جرسیس محصوب میں کوئی کنٹیمٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن سب کے دل جھلے میں ہیں میں تو پھر ہی دیکھیں مہتاد ہوتا ہوں الفارس کے چناؤوں میں خیال کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ لوگ جذبات ہیں تو اب ان کے سب کے توہین عدالت لوگ نکلیں اتجاد کریں کس کو پکڑیں گے آپ لائن آرڈر کا ایشو ہو رہا ہے وہ دس ازار لوگ بھی نکلیں جن کو متبادل نہیں ملا امی ازار کے ٹیک نی ملے اور رنگی نالے وانوں کو وہ بھی نکلیں گے اور محمود آباد کے نالے ڈیفنس کے خاتے ہیں وہاں چدر مملکت کی رہائش گائے تو مہارہ فٹ کی روڈ بن رہی محمود آباد کے نالے کے غریب لاوارث یتیم اور مسکل لوگ رہتے ہیں تو ان کے تیس فٹ کی روڈ بن رہی کیوں کہ کہ تیس فٹ کے روڈ کہ جو ہے جو اچسی فٹ کے نالے اور محمود آباد پہ تیس فٹ گان آلہ اور بارہ فٹ کی روڈ تو اگر وہاں کام چل سکتا ہے پھر اینیڈی باروں نے سرویہ کیا اس کی مطابق ہو تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اول تو فیصلے انصاف کے تقاضوں کو میرے خیال میں پورا نہیں کرتے یہ میری دائم اور میں یہ بس کیا جائیں لیکن جو آباد نے آج کام کو روکا ہے فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا حسن بخشی صاحب بارہ سو سے زائد آپ کی تعمیراتی کمپنی ہیں آباد کے انڈریس سے بھی زیادہ ہیں جو مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں یہ تمام طرح چیزیں کر رہی ہیں پچھلے دنوں میں جب سے بہت زیادہ کیونکہ اس پہ ریل سٹیٹ میں کانسٹرکشن میں کام ہوا تو وہ کتنا بزنس ہے کتنا بڑا تھا جو اس کا پورا سائیکل چل ہے ایون کووڈ کے اندر بھی آپ لوگ کام چلتے رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کے اندر خاص طور پر شہر سب سے ایک بڑا معاملہ اہم ہے کہ ایک طرف اس تنا بڑا بزنس کا جو سائیکل ہے وہ رک جائے اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو جائے فارق ستار صاحب لیکن ایک سر ازام تو یہ بھی بات ہو رہی ہے اور اسے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی نہ تو پلاننگ کی چیزوں کے اوپر کام کیا گیا اس میں سیاسی جماعتیں آپ لوگ بھی تو سر انوالو ہیں ذمہ داری تو آپ کو بھی سر آتی ہے نا میں نے تو کبھی بھی ماضی میں ایم کی ایم کے نام پر کچھ لوگوں نے اگر اس طرح زمین کا غلط استعمال کیا یا ان پر خبز ہوئے اور انہیں کے نام پر الارٹ کرنے کے بہانے کچھ تو غریب ہو پر دیئے کہ ہوں گی کچھ تو بستیاں بچائی نہیں ہوں گی لیکن اس کے بعد اس کی آر میں جو کچھ بھی ہوا میں اس سے انکار نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایمینیٹی پلوٹ تھے ایسے پلوٹ تھے جو رفاہی پلوٹ تھے ان پر جس نے بھی کیا جو سرکاری افتران اس میں ملویس تھے جو سیاسی اکابرین ان کا تعلق چاہے میں تو اس کے بھی خلاف ہوں پورے پورے ٹاؤن بس گئے پوری پوری بستیاں بس گئی ہیں اور انکروچر اور لینڈ گرائبر آپ دیکھ لیں مختلف طبقوں میں کن کی شورت رہی ہے جنہوں نے زیادہ تراتی میں آکر تراتی کی بلوک ایس اور ٹی گیاں ہیں اس پر کتنے خوبصورت تفریحی مقامات بن سکتے تھے اور وہ کسی میں کیا کس دور میں ہوا جو جو ایمکیم کے دور میں ہوا اگر ایمکیم والوں نے کیا اس میں نام آتے ہیں میں بلکل پورا تابون کرنے کے لئے دیار ہوں کہ اس کی تفتیش ہو لیکن پھر ریشین اور امریکن کٹنگ بھی ہوئی ہے اس شہر میں تو پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو ان کے ساتھ بھی ان کا بھی اتصاب ہو اور ان کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہو قانون کا حرکت میں آنا چاہیے اور کوئی کمیشن ایسا بننا چاہیے کہ اس میں جہاں گرانا جا سکتا کمیشن بناتے ججو بناتے اس میں دیکھتے کہ گرانا ممکن ہے عملی طور پر کیا ممکن ہے اس میں انصاف کے نمبر ہونے زیادی جنہائش ہو جائے گی جن کا قصور نہیں ان کو سزا ہو جائے گی اب کیا آئندہ لوگ جب بکنگ کرائیں گے کسی پروجیکٹ میں یا اپنے صحیح سوال پیچھا حسن مکشی سے یہ بزنس کی اور کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ انڈسٹری کی تو ایسی کی تحصیح ہو گئے اب کون بک کرائے گا کون خریدے گا جس کو صحیح مانے سر اس وقت اوورسیز پاکستانی جو کچھ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ لوگ پریشان ہیں جنہوں نے یہاں پیسہ لگایا ہوا ہے تو وہ جو اوورسیز پاکستانی سوچتے ہیں پاکستان میں آنے کا کراچی واپس آنے کا سب سے بڑے شہر میں رہنے کا وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس طرح سائیکل چلتا ہے اکانومی کا ریال سٹیٹ کے اندر کنسٹرکشن مختلف بزنیس کی ڈائنیمکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے وہ ان سے پوری طرح سینڈیٹی ہونے چاہیے اور کسی بھی بزنیس کی سائیکل کو اگر آپ بریک کر دیں گے تو اس کو دوبارہ قائم کرنے میں زیادہ پیسہ لگے گا زیادہ وقت لگے گا اعتماد ٹوٹ کیا غلط ہوا کتنا ہوا رسپانسی بلیجی فکس کریں اور آئندہ ٹی کریں نا کہ اگر بہت سارے باورچی کراچی کی دیکھ پر لگے گے مدسر کبھی بھی کراچی کی دیک تیار نہیں ہوگی اس کے تعمیر و ترقیاتی عمل میں رکاوٹ آتی رہیں گے جب تک اس کے بھائی کبھائی زوابط ہیں اور وہاں جتنی بھی ہائی رائز کنسٹرکشن ہو جائے میں بہریہ ٹاؤنگ کے اوورال موڈل سے اختلاف نہیں کرتا ہوں لیکن وہاں جو ہائی رائز بن رہی ہیں بہریہ ٹاؤنگ میں بھی تو دو سو گز پر وہاں گراؤن پلر سکس گراؤن یہ لوگوں کو کہہ رہے کہ میں ادھر انویسٹمنٹ کریں یہاں نہ کریں یہ خانون ہونا چاہیے جس پر ایک ایسا عمل درامت ہونا چاہیے اگر یہ اس طرح اگر ہم اس میں بات دیں گے تو میرے خیال میں یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور کراچی ایک بار بہت شکریہ بہت شکریہ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت رہان حاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنمائے بہت شکریہ رہان حاشمی صاحب آپ کے وقت آپ بھی سر شیمن رہے ہیں سینٹرل میں بیلڈنگز کی جب نشاندہی ہو رہی ہے تو پھر تو بڑا سخت ہو رہا ہے کام اب اس طرح سے ایک بیلڈنگ دوسری بیلڈنگ پھر احتجاج کرنے والے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے کہ شہر کراچی کے لیے کچھ ہو سکے بسم اللہ رہی دیکھیں کراچی کے لوگ چاہے وہ جو نوکری سرکاری نوکریوں کے حوالے سے بلدیاد سرولیات چاہے پروینشل فائننس دمیشن میں ان کا ڈیو شیئر لے کے نا ملنا اور اس کے بارد مسائل کے شکار ہونا اور بے شمار اس طرح کے مسائل پانی سرسر ہے اور بہت ساری چاہے یہ جو جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے میری استعدا ہے گزارش ہے ہماری یہ مابقہ ہے آلہ عدلیہ سے کی اور ہے آج بھی ہے اور رہیں گی لیکن آلہ عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں شہر میں ریحان عاشمی صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کے حکامات ہیں اور عدلیہ کے حکامات کے بعد مشین لی اس پر عمل درامت کر رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے بہت شکریہ ریان عاشمی صاحب آپ کے وقت صورتحال نسلہ ٹاور پہ ہے جو اس وقت احتجاج ہے ان کو احتجاجیوں کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور نسلہ ٹاور گرائے جا رہے موسیقی